اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم کلیلہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارا نے جو سوٹن کے ساتھ میں جا کے ناشتہ ورشتہ کر کے آئی اس ویڈیو کے اپر کچھ باتیں کرنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ ہوا ہے جو کہ پٹارا نے نہیں بتائی اپنی آرڈینس کو اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں بات کی جائے تو صبح میں نو بجے اٹھی ہوں بول رہی ہے جو کہ چار پانچ بجے سو کے اٹھنے والی بول رہی ہے صبح میں نو بجے اٹھی ہوں پراتا کھانے جا رہے ناشتہ کرنے جا رہے سب جنہیں سوئے ہوئے اللہ کے انیتہ اس کے بچے جاگے ہوئے ان کو بول رہی ہے کہ گھر میں ناشتہ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا دو اور اتنا اگر یہ کر دیتی کہ انیتہ کو بھی لے کے چلی جاتی اس کے بچوں کو ساتھ میں تو یہ گریب ہو جاتی ہے اس کی بیٹی ہو جاتی کیا ہو جاتا سمجھ ہی نہیں آیا تو انیتہ کو بول رہی ہے گھر میں اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے کھلا دو اور خود گئی ہے باہر ٹھوسنے کے لیے جو کہ کل کے ویڈیو میں بول رہی تھی گاڑی بیچ دی والے ویڈیو میں بول رہی تھی کہ میں نے پھر سے ایک آوائی سٹارٹ کی ہوں بس اب میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں باہر جانا ہے بھئی اس کی ڈائٹنگ تو نا دو دن میں اس کا وجن کم کر دیتی ہے دس پندرہ کلو اتنے ٹائم تلک کے ٹھوسے جا رہی ہے ٹھوسے جا رہی ہے اس ویڈیو میں بھی بولی کہ ہم نے اچھا کھا تھا کھا لیے اب میں کل سے ڈائٹنگ کروں گی تو میں ووک پہ جاؤں گی پھر تیسرے دن بھی آپ لوگوں نے دیکھے اچھا کھا تھا ٹوسی ہے پھر وہ کعوہ دکھا کے یہ بولنا کہ میں اب کعوہ پیوں گی میں ڈائٹنگ کروں گی لکھ دی لانتے پٹارہ تیرے اوپر جھوٹی مکار چھوٹے دل کی عورت اچھا اس نے یہ بھی دکھائی کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی صبح کے ٹین پہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی پھر بارش تھوڑی کم ہوئی تو ان لوگ باہر کھانے کے لیے گئے اور پھر دوپیر میں یہ شان کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بارش روک گئی سب کو سکھا ہے اور یہ جو باہر کیری بنا کے رکھی ہے اس میں آیت تو بٹھا کے اس کی پونی بھانتی تھی میرے سمجھ نہیں آیا وہ جو کیری ہوتی جہاں پر مٹی وغیرہ ہوتی جہاں پودے یا پیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سکھنے کے لیے کہ انسان بیٹھ جائے اور گیلا نہ ہوئے کم سے کم تین سے چار دن لگتا ہے تب جا کے وہ بیٹھنے جیسا ہوتا ہے صبح اتنی بارش ہوئی اور سام کو دوپیر میں جا کے یہ وہاں پہ بیٹھ گئی تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پٹارا نہ الگ الگ دن کے شوٹ لیتی ہے اس کو جوائنڈ کر کے ایک بلوک بنا دیتی ہے اور آڈینس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے جھوڑ بول کے ویسے پٹارا جو ناشتہ کرنے گئی تھی تو وہاں پہ کوئی بچہ تھا اس کو دیکھ کے نا مجھے جھاڑوالی چھوڑیل کا بیٹا یاد آ گیا جتنا یہ اس کو خیار جتا کہ اس کو ناشتہ قرار یہ بول رہی ہے کہ تم پڑھائی کرتے ہو اور میں نے اس کے بھائی کے لیے بھی ناشتہ پیک کروا دی اس کو بھی ناشتہ کروا دی تو پٹارا زیادہ اچھا بنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ تو کتنی گری ہوئی عورت ہے تجھے ایسے عام انسانوں کے اوپر ترس آ جاتا ہے اپنے بھائی کے بچوں کے اوپر ترس نہیں آتا نادیم کے بچے کے اوپر ترس نہیں آتا فاروق کے بیٹے کے اوپر ترس نہیں آتا اتنے سال تلق کے کتنے مہینوں تلق کے فاروق کا لڑکا کراچی میں کوئی گیریج میں کام کر رہا تھا وہیں پہ سوتا تھا وہیں پہ اس کو مارتے تھے پریشان کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ناشا وشا سب کرنا تھی گیا تھا تو یہ کبھی بھی نہیں دکھائی کہ ہاں اس کے بھائی کا لڑکا وہاں پہ ہے کبھی اس کے گھر پہ بھی نہیں آتا تھا کبھی یہ ملنے کے لیے نہیں گئی کبھی اس کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچی ایسے رہتی تھی جیتے مجھے کیا لینا دینا وہ تو ڈیڈی نے بتا دیا تھا جا کے دکھایا تھا کہ یہ یہاں پہ کام کرتا ہے تو پتہ چلا تھا ورنہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بھائی کا لڑکا وہاں پہ ہے چلی تو دوسروں کو سمپتی دینے والی اور خود اچھی بننے والی اور تھوڑا سی ناشتہ کیا کروا دی وہ بھی تنہیں کیمرے میں دکھا دی اور تو اس سے کیا پوچھ رہی ہے پڑھائی کرتا ہے کہ نہیں پہلے تو تیرے بچوں کا دیکھ لے کہ تیرے بچے کتنی پڑھائی کرتے ہیں تیرے بچوں کے اوپر تو کتنا دھیان دیتی ہے جب بھی بچوں کی پڑھائی چالو رہتی ہے تو کبھی شادی میں تو کبھی تاریخ پکڑنے کبھی انٹرنیشنل ٹریپ تو کبھی دوبائی تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر گھومتے رہتی ہے تو پہلے اپنے بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دے بعد میں اس سے پوچھنا کہ تم پڑھائی کیے کہ نہیں کیے کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہو امی کیا کرتی اببہ کیا کرتے یہ تو تُو فاروق کے بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی آج بھی وہ لڑکا ادھر ادھر پتہ نہیں کون شرابی اور گنجیڑی لوگ کے ساتھ میں ڈرائیونگ کرتے گھوم رہے فیر رہے تجھے اس کی تو بلکل بھی فکر نہیں ہے اگر اتنی اچھی ہے تو اپنے بھائی کے بچوں کے لیے کچھ اچھا کر لے ندیم کے بیٹے کا علاج کروالے پیٹارا یہ دکھاوے علے ڈرامے کرنا بند کر دے کیونکہ تیرا جو اصلی چہرہ ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے تو کتنی اچھی ہے اور کتنا ڈراما کرتی ہے وہ سب کو پتہ ہے اس کے بھائی کے لڑکے نے ایک پون مانگا تھا وہ بھی اس نے کیمرے پہ دکھائی کہ پون مانگ رہا ہے یہ میرے تے بعد میں اس کو پون تو دی نہیں لیکن جتائی ایتے اس نے کہ یہ لوگ سب چیزیں میرے تے ہی لیتے ہیں میں ہی لوگوں کا پورا کر رہی ہوں میں ہی ان کی مدد کرتی ہوں تب جا کے یہ لوگ جندگی جیدے تو پیٹارا یہ سب دکھاوا کرنا نہ بند کر دے تو کتنی اچھی ہے پتہ ہے ہم ویسے پیٹارا با جی دھرکی انٹی کو کتنا شوق ہے نا ہر کوئی مرد کے اندر گھوسنے کا وہ کاری صاحب آتے ہیں تو کیمرے لے لے کے ادھر گھوچ جاتی ہے جا کے کاری صاحب سے پوچھ رہی ہے کہ یہ کلمہ پڑتی ہے بھئی تو تیرے بچوں کو بٹھا ان کو بول کے کلمہ سناو اگر پڑھ لیے تو پڑھتی ہے نہیں پڑھ پائے تو تو اپنے ہزبین کو بول کے کاری صاحب کو بولنے لگا کہ ان کو کلمہ سکھاؤ کاری صاحب کے اندر کیوں گھوچ رہی ہے کہ یہ کلمہ پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے کہتے کو مردوں سے بات کرنے کا کتا شوق ہے نا پٹھا رہا ارے کوئی مرد کو تو چھوڑ دیا کر تھوڑی تھی تو شرم کر لیا کر ہر کسی سے بات کرنی ہوتی ہے ہر کسی مرد کے اندر تجھے گھسنا ہوتا ہے گھٹیا عورت اچھا باقی پھر یہ بتا رہی تھی کہ اس کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ پلاؤ باہر سے لے کر آئی ہے یہ پتہ نہیں کیا کر کے یہ پلاؤ اس نے دکھائی تھی کہ پکاتی تو نجر تو آئی جاتا پکائی تو ہے نہیں اس نے تو یہ بتا رہی تھی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں پھر مہمان کا ایک آدمی کا بستر دکھائی اور بول رہی ہے یہاں پہ ایسی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے ان کا بستر ڈال دی ہوں اور دو مہمان ہے تو ان کو کوسر کے گھر پہ چھوڑ دی کمال ہے وہ جو گاؤں سے اس کے جو علید بھا کی ماں جو آئی تھی اپنی بھابی کو اور پتہ نہیں کس کس کو لے کے ان لوگ کب چلے گئے وہ بھی اس نے نہیں بتائی اب پھر ان کے جانے کے بعد میں دوسرے مہمان آگئے پا بھائے کب چلے گئے اس میں سے ایک مرد کو اپنے گھر میں سلانا اور پھر بول رہی ہے دو میاں بی بی اور تھے جو کوسر کے گھر پہ سوئے اور بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ایسی ہے نا اس کے لئے یہاں پہ ان کا بستر ڈال دیوں تو کیا کسر کے گھر پہ بھی ایسی ہے وہ دو کو بھی یہاں سلا دیتی یہ جتانا کہ وہ میاں بی بی ہے جروری توڑی یہ میاں بی بی ہے تو ان کو روجی ریلیشن بنانا ہوگا تو تُنہیں ان کو الگ سے سیپریٹ روم دے دیے وہ لوگ بھی یہاں سو سکتے تھے تو پٹارا یہ تو کیا چھپاتی ہے کیا کانڈ چل رہا ہے تیرا جو تُن چھپانے کی کوشش کرتی ہے الگ الگ مرد آکے رکھتے ہیں جاتے ہیں پھر تُن یہ جتاتی ہے یہ تو رشتے دار ہے تو رشتے داروں نہیں تو آکے بتایا ہے نا کہ تُنہیں کتنا مو کالا کیے کس کس کے ساتھ کیے کیسے کیسے کیے تو یہ جتانا کہ یہاں پہ ایسی ہے تو میں نے بستر لگا دی ہوں تو لانک پٹارا تیرے اوپر اچھا اینڈ میں اس نے یہ بھی بتائی تھی کہ وہ کاشک کا بھائی ہے مطلب کہ جتانا ہے کہ دیکھو رشتے دار ہے بہت قریبی ہے اس کے لیے ان کو میں نے گھر میں جگہ دے دی ویسے یہی سب رشتے دار تھے جو بہت برے تھے جو اس کے سپورٹر ان کو گالیاں دیتے تھے کہ کسی کو بھی گھر میں مت گساؤ اب سب سپورٹروں کو لا تمہاری ہے اپنی سشتر کو لا تمہاری ہے جو لوگ روکتے تھے نہ کہ رشتے داروں سے دور رہ ان سب کو لا تمہار کے رشتے داروں کے اندر گھس رہے پیاد ہوگا آپ لوگوں کو جب اس نے ڈیس آن کی تھی اور بھگائی تھی سب سپورٹروں کو تو میں نے کیا بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ اس کو اب اپنے رشتے دار چاہیے اور اس کے سپورٹر جو نہیں چاہتے کہ رشتے داروں کے ساتھ میں یہ جھڑی رہے ان کے ساتھ میں ملے جھلے ان سے کوئی رشتہ رکھے تو جان بچ کہ اس نے ان کو نکالی اپنی جندگی سے تاکہ اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو اور اس کے بعد سے ابھی تعلق آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیک تو بیک اس کے گھر پہ رشتے دار آ رہے ہیں سب کو دکھا بھی رہیے گھر میں بھی رکھا رہیے کون ایسے کرتا ہے بتاؤ کہ کسر کو گھر سے نکلوا کہ یہ رشتے داروں رشتے دار ہے بھئی سپوٹروں کی رشتے دار نہیں تھی یہ تم لوگوں کو تو یوز کر کے تھرو کر دی اس نے جس کو یہ کاشف کا بھائی بتا رہی تھی جس کو گھر میں سلائی تھی تو اس سے کچھ زیادہ یہ فرینڈلی نہیں لگ رہی تھی جتنا خوش ہو کے وہ جواب دے رہتا باقی اس کو بول رہی ہے کہ میمانوں کو چھوڑ کے آگے تو وہ بول رہا ہے ہاں چھوڑ کے آگے مطلب کہ وہ میمان نہیں تھا اس سے کچھ اسپیشل رشتہ تھا کہ وہ بھی تو میمان تھا نا تو پھر یہ بولنا کہ میمانوں کو چھوڑ کے آگے تو وہ منڈی لارہ ہے تو پٹارہ بتا نا کہ کون تھا کیونکہ کل کو کوئی بات وائٹی پہ آئی کل کو کوئی کنٹروورتی آئی وائٹی پہ تو لوگوں کو جاننے میں توڑی آسانی ہوگی نا کہ اس سے تیرا تیرا سپیشل رشتہ تھا تو اپنی آڈینس سے مت چھپایا کر کیونکہ یہ جائر تھی بات ہے گند تہیتا تیرا چینل چلتا ہے تو گند تو آپ تو تھوڑا تھوڑا کر کے بتانے بھی لگ گئی ہے تو کھل کے بتانا اپنا گند باقی اس ویڈیو کے دوسرے دن جو ویڈیو آیا تھا اس کے اندر صبح صبح میں اٹھتے ساتھ نے کاؤسر باہر چلی گئی باہر چلی گئی مینس اپنے گھر پہ چلی گئی اور کاؤسر کا مو بھی فلا ہوا تھا مطلب نجر آ رہا تھا کہ وہ غصے میں ایسا لگ رہتا یا تو پھر بتائیں آپ لوگوں کو کہ پٹارہ صبح میں سات آنٹ نو بجے تلک کے سوتی ہے پوری رات جکھتے رہتی ہے اور پھر وہ پورا دن سوتے رہتی ہے تو مجھے لگتا ہے نا کہ صبح صبح میں پٹارہ کا اور اس کا کچھ تو بھی ہوا ہے جو کہ لوگوں نے وائٹی پہ نہیں لے کر آئے وائٹی پہ نہیں دکھائی پٹارہ نے اور صبح صبح کو اس نے گھر سے نکال دی تھی جس کی وجہ سے کوسر کا مو فلا ہوا تھا اور پھر یہ بتایا گیا کہ میمان چلے گئے اس کے لئے کوسر اپنے گھر پہ جا رہی ہے گونچو نے جا کے صبح صبح چھوڑ کے آیا تھا تو وہ نہیں سمجھ آیا کہ چلو ٹھیک کہ میمان چلے بھی گئے تھے اور کوسر کو جانا بھی تھا تو ناشتہ واشتہ کر کے کھانا بنا کھا کے آرام سے بھی جا تک پہ تھی شام کو بھی جا تک پہ تھی دوپیر میں بھی جا تک پہ تھی صبح صبح جانے کی کیا وضع تھی تو اس کے پیچھے جرور پوچھنا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے پٹارہ نے کوسر کو نکالی تھی گھر سے اور یہ چیز ان لوگوں نے وائٹی پہ نہیں دکھائے لیکن بہت جلدی آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گا کیونکہ اس چیز کے اوپر میں نے ویڈیو تو بنائی نہیں تھی خیر باقی ہاں لوگ بھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک اس تو بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے کوسر کا موہ چڑھا ہوا تھا وہ تھوڑا گسے میں تھی تھوڑا ناراض تھی اور نظر آ رہا تھا کہ وہ ناراض سبھا سبھا اٹھ کے جاری تو یہ چیزیں تھی دیکھیں گے جو بھی سچ ہوگا جرور وائٹی پہ آئے گا ویسے کوسر کی طرف سے تو آئے گا نہیں پیٹارہ کو سمپتی لینی ہوتی تو جرور وہ وائٹی پہ بتاتی اس کو اب پتہ چل گئے کہ کوسر کی برائی کروں گی تو جو سپورٹر بیٹے ہوئے جو آج کل بڑی دھلائی کر رہے تو وہ لوگ دھلائی کر دیں گے اس کے لیے اس نے وہ بات کو ڈھاگ دی لیکن جو بھی سچ ہوتا ہے سامنے تو آئی جاتا ہے باقی ایک دو دن میں آپ لوگ دیکھنا کہ کوسر کو گاؤں بھیج دیا جائیں گا کیونکہ اب اس کی ٹریپ کی تیاری چل رہی ہے تو جائر تھی بات ہے کوسر کو تو لے کے جائیں گی نہیں یہاں پہ کیسے چھوڑیں گی گھر میں اس کو رکھیں گی نہیں اور انیسہ لوگ اس کے پاس میں رہنے جائیں گے نہیں تو بہت جلدی پتہ چلیں گا کہ کوسر بھی گاؤں چلے گئی تو دیکھتے کیا ہوتا ہے چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسے لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نمیلتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ